بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہم صلی اللہ علیہ وحمد العبدک ورسول اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اس پہ عذاب حرم این پہ چل رہی ہے بات اور اس آیت کا ترجمہ کے حج مبرور جس میں لا رفس و لا فسوک و لا جدال فی الحج کا بیان ہے کچھ ہم نے رفس کو تو چھیڑا تھا جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ یہ منتحی لوگوں کی عبادت ہے جس میں جن کے نفس نفوس جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے سارے عذا جوارے اعتدال میں آ چکے ہوتے ہیں اللہ کے محبوبین و مقربین بن چکے ہوتے ہیں جن کو اپنے نظروں پہ اپنے دل و ڈماغ کے اوپر عذا جوارے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کنٹرول دے دیا ہوتا ہے وہ منتحی حضرات ہوتے ہیں ہر نمہ اور ہر نازہ اپنی ساری کیفیات کی نگرانی کرنی کے لئے ان کو سکت دے دی ہوتی ہے تو وہ عشق کی بھی اوچھے مقام پہ پہنچ کے یہاں پہنچتے ہیں اس پہنچنے کے بعد الحمدللہ ان کو ان قسم کے مسائل سے پھر زیادہ واسطہ نہیں پڑتا یا ان کا لپاک میں اتنی استعداد بھی ہوتی ہے کہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے منتحی لوگوں کا مجموع ہوتے ہیں منتحی لوگوں کے لئے پھر اس قسم کی چیزیں کوئی معنی نہ دراد والی ہوتی ہیں علامہ اقبال نے حضرت صحابہ جو کہ کمال کا مجموع تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تشریف لائے تھے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی جیسے ہم لوگ جو ہے ہر وقت باپ کے غصہ ہوتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں صحابہ کی یہ شانتی کے خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی کہ ہر چیز جو ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آگ کھے دل و دماغ ان کے عذاب جوار شریعت کی قبضے میں آ چکے تھی باغ والے جیسے گھوڑے کو باغ ہوتی ہے کہ موملہ گام ہوتی ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے اپنے مرضی سے نہیں دوڑ سکتا شریعت کی قبضے میں تھی باغ ان کی جہاں گرمائے گرما گئے وہ جہاں نرمائے نرمائے گئے وہ عشتہ اور گفار رحمہ بینوالی جو ہے وہ صورت اللہ پاک نے ان کو اتا فرمائی ہوئی تھی تو پہلا حکم جو حجم و برور کے لئے اللہ پاک نے قرآن میں فرمائے لا رفسر کہ عورتوں کی طرف ملان نکل اسی کو علامہ نے فتوزن جگہ فرمائے ہیں خیرت سے کہہ دیا لا الہ جو اگر یہ کہہ دیا لا الہ اور اس کے تقاضوں پر نہیں چل رہے ہیں یہ بھی الحمدلہ زبانے میں غنیمت ہے کہ لا الہ اللہ کہنے والے ہیں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں کلمہ بھی نہیں ادا کیا جاتا مسلمان ملکوں میں سمجھ جائے گے وقت شباری وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز آتی ہے تو علامہ نے تو کلمہ کے جو حق ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ خیرت سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل حلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ ہی نہیں یہ نگاہ کی پلی تھی دلوں کو پلیت کر رہی تھی ہیں اور اس کا جو ہے مسلمان ہونا کے اس کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے یہ اگر مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا سر دل و دماغ پر اور سارے آزا پر پڑتے ہیں اس لیے نظروں کی حفاظت کرنے سے اللہ پاک دل میں جو ہے وہ حلاوت والے ایمان دیتے ہیں ایسے عمالت آپ فرماتے ہیں کہ جن کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو عمال کا غارت ہونا اور دل و دماغ کا متاثر ہونا یہ ساری بدنظری کی وجہ سے ہوتا ہے تھائی لینڈ میں ایک گوڑے آدمی نے آکے پوچھا کہ میرا حفظہ اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں بیماری بھی ہو سکتی یہ بھی ہوتے ہیں میں تو خیر خاموش رہا نوجوانوں کو تو بتاتا رہتا ہوں مفسی صاحب تھے میرے مفتیاد ہیں اس کو میں نے کچھ وزیفہ بتا دیا یا قوی کا کہ قوی پڑھو اور انشاءاللہ قوت دے گی پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں میں خاموش ہو گیا مفسی صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت جو ہے یہ نظروں کی حفاظت کی بھی کہتے رہتے کہ اکثر جو جمعہ میں فطور آتا ہے وہ پر نظری کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ امام شافی صاحب رحمہ علیہ کا مشہور معقول ہے کہ ان سے پوچھے گئے ان کے شاگیت میں کہ میرا حافظہ مبزور ہو گیا ہے یاد نہیں رہتی بات تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دے تو تمہارا حافظہ ٹھیک کھو جائے گئے معصیت خود آزائے جوارے کو متاثر کر دیتی ہے تو وہ تمہیں ارسے کہ چونکہ منتہی لوگوں پر مجمع ہوتا ہے اس میں ان کے آزائے جوارے ہر جگہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے دوسرا ہے فسوق جس کے میں نے تھوڑا سا کل خلاسہ کیا تھا کہ ہر قسم کے گناہ چاہے واقعیت کے درجے کے ہوں چاہے عبادات کے ہوں چاہے معاملات کے ہوں چاہے معاشرت کے ہوں ان سارے گناہوں کی مہینے کرس کی تھی کہ پہلے ہمارے حجاج میں اور بزرگان دین میں اس کے احتمام ہوتا تھا کہ وہ گھر سے چلتے ہی سارے کی رنجشی بھی ختم کرنے کی نکلتے تھے ان کے حق حقوق بخشوائے کے نکلتے تھے لینڈ دین کا بھی معاملہ نبتا کے نکلتے تھے اور اس طور پہ نکلتے تھے کہ جیسے ہمارا زندگی کا آخری سفر ہے شاید واپس لوٹ کی بھی رانہ تو اور یہاں پہ میں نے بتایا آپ سکریا تھا پچھلی مجلے سے کہ ان کو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ایسے آج کل کہا ہوئی سفر نہیں ہے کہ شاٹ سفر بھی ہو گئے ہیں پندرہ دنوں کے جی کے جہاز میں اڑ کے آئے اور یہ در بیٹھ کے ہمارے حضرت کہتے ہیں وہ فرائز واجبات تو زہری عدا ہو جاتے ہیں لیکن جو عبادت کی وہ برکات ہے نا وہ اصل پھر وہ ہاتھ نہیں یا پتھ نہیں تو اس کے لیے یہ ساری گناہوں سے حقوق سے گناہوں سے یہ بخشش کروا کے آنا اور یہاں بھی پھر بچنا کہ کسی کی ساتھ زیادتی نہ ہو ہمارے بزرگان دین اس کا احتیاط کرتے تھے کہ دوسرے کی تکلیف سہ لے کوئی آ رہے ہے راستے میں دھکا دے گیا کچھ ہو گیا خاص طور پر ہیڈریسٹر کے معاملے میں وہ کہتے تھے کہ آج کا تو اکثر نوجوان اتنے زیادہ زور اور جوڑ سے آتے ہیں تو عمر سیدھے لوگوں سے قریب بھی نہیں جانے چاہئے کہ اپنی جان کا خطرت پڑ جاتے ہیں پہلے میں فرماتے تھے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دے وہاں پہ سمجھائے گی کسی کی تکلیف سہ لے یہ بہتر ہے حضرت مہا فقیر صاحب رہواللہ فرماتے ہیں اسے آیت کی ذمہ میں کہ ممن یورید فیئے بیلہاد بزلم نوزک من ازاب تو فرماتے تھے کہ یہاں مظلوم رہن اب حق بہتر ہے ظالم بن کے نہ رہے یعنی یہ حالات آتے تھے تو وہ کہتے اس پہ اس کی پرواہ نہ کرو یہاں مظلوم زیادہ اس میں حفیدہ میں رہتا ہے ظالم بہت زیادہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہتے ہیں تو حرمین میں ہر قسم کی معصیت جو ہے وہ اشد یہاں تک کی معصیت کا ارادہ بھی وہ بہت اشد ہے اس سے بھی بچنے چاہئے پھر کسی زیادتی کر لینا یا کسی کے ساتھ ظلم سے تو یہ جو پھر جب اس قسم کی جو جدان والے انشاءاللہ کل کریں گے اس طرح خیار رکھنے والے جو مبرور والے جو جاتے تھے وہ بہت مستجاب و دعوات ہوتے تھے بہت ان کی زندگی میں انقلاب ہوتا تھا وہ تحجد گزار ہوتے تھے شب بیدار ہوتے تھے پرنور ان کی چہرے زندگی ہوتی تھے ہوتے تو ایک دکھ ہوتی تھے شہروں بستی راجی جیسے دادا سہب رحم والا شاہر میں ہوئی تھے بڑے بڑے روشاہ کو تو افیق نہیں بل پاتی مالدار ہوتی تھی کیونکہ مشاکہ طرح کی مشاکہ تو پہنچ چھے مہینے چار مہینے دکھ صفح تو ایک دکھ ہوتے تھے لیکن ان سے دعائیں لے کی جاتے تھے پریشان حال اللہ ان کی کام بنا دیتے تھے جناب صلی اللہ صلی اللہ کی دعا ہے حاجی کے لئے اللہ حاجی کی دعا کو بھی قبول فرمائے جن کے حق میں دعا کر اس کے حق میں کبول فرمائے وآخر دوان الحمد اللہ رب العالمين